بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ملک احمد خان کی پریس کانفرنس سنی عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک احمد خان جو ہے وہ دھیمے آدمی ہے شائستہ ہیں وہ بڑی تہذیب سے بات کرتے ہیں یہ ایک عمومی تاثر ہے ہمارے میرے جاننے والے ہیں لیکن میں نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ شدید پریشر میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا زفت بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنا کمپوزر بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے اور وہ یہ بات بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے تہذیب کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے یا چھوٹ جانا ہے نرم آواز بلی بات محضب لہجے پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں تو ملک صاحب نے آج ایک بات کہی کہ عمران خان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے ملک صاحب یہاں پر بہت سارے باولے کتے پھر رہے ہیں اس ملک میں سب سے پہلے انہیں پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے جب ان باولوں کتوں کو پٹا ڈال کے انہیں بڑے والا انجیکشن لگا جو باولے کتوں کو لگنا چاہیے تو اس کے بعد آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ عمران خان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے تو پہلے اپنے اردگرد دیکھئے کون کون سا باولا کتا جو ہے وہ بغیر پٹے کے پھر رہا ہے جب آپ ان باولے کتوں کو پٹا ڈالنے کا کوئی کر لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امپورٹڈ حکومت جو ہے آج ایک دن میں تقریباً سولہ سو پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی ایکسچینج مارکٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے آپ کے آج مہنگائی جو ہے وہ اروج پر ہے آپ کے ہاں جو دوسری چیزیں ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ان کی تباہی نکال کے رکھ دیئے آپ لوگوں نے افرات ازار کنٹرول سے باہر ہے اور اگلی آپ کو میں ایک پوری قوم کو یہ خوشخبری تو نہیں ہے یہ بہت بری خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو انٹرنل لون ہے ایک ایک انٹرنل لون ہے جو ہمارا انٹرنل لون ہے اس پر ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں بڑھ اگلے چاند ہفتوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے یہ بری خبر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہ نوٹ چھاپیں گے اس سے بچنے کے لیے نوٹ چھاپیں گے تو اور مہنگائی ہوگی تو یہ جس طریقے سے ایک طرف ڈاکٹر رزوان کو میں کہتا ہوں اس کی تحقیق ہونی چاہیے مجھے پورا شبہ ہے کہ انہیں قتل کروایا گیا جیسے اس سے پہلے انہوں نے نیب کے ایک آفیسر کو قتل کروایا تھا اس سے پہلے جس نے ایان علی کو پکڑا اسے قتل کروا دیا گیا یا ریکارڈ جل جاتا ہے یا افسران کو قتل کروا دیا جاتا ہے تو یہ جو باولے کتے پھر رہے ہیں جو افسران کو بھی قتل کر رہے ہیں ریکارڈ بھی جلا رہے ہیں ان کو پٹا ڈالنے کا وقت ہے اس لیے زبان اور انداز تہذیب میں رکھیں حکومت میں آنے کی وجہ یہ نہیں ہے یا حکومت میں ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کریں گے عوام پہلے آپ کی غدداری اور آپ کی اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر بہت غصے میں ہیں ایسی زبان استعمال کریں جس کا آپ کو کل کو عوام کو جواب دیتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ ہو عوام آپ سے اس کی ایک ایک چیز کا جواب